اسلام علیکم جی کیا حال امید کرتے ہیں ہم خرید سمجھے ہماری دعا خوش رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس ریاکشن چینل تو میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاک کرنے جا رہے ہیں وہ ایک چھوڑا کنپنے والی بات یہ جس کا ٹائٹل ہے ترکی پاکستان انڈیا ائر سپیس آئی پہل دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنے ریاکشن پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مصیبت کے وقت جو سب سے پہلے کھڑا ہو وہ ہوتا ہے سچا دوست اور یہ بات خود ترکی نے بھارت کے لئے بولی اور دنیا کے سامنے کہا کہ بھارت وہ دیش ہے جس نے سب سے پہلے ہماری مدد کی اس بھینکر آپدہ میں لیکن دوسری اور اگر پاکستان کی بات کرے تو اس نے ترکی کی مدد کرنے کے بجائے اسے اور پھسا دیا ہے پاکستان نے تو ترکی کے پیٹ پر کھنجر خوب ڈالا ہے دنسل یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ ترکی کی مدد کرنے جا رہے بھارتی بیمان پر پاکستان نے اڑنگا لگا دیا پاکستان نے بے سبری کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے ترکی جا رہے بھارتی بیمان کو اپنا ائر سپیس دینے سے منع کر دیا ترسل ترکی میں بھوکم کی وجہ سے مچی تباہی کے بعد بھارت نے مانوی مدد کا اعلان کیا تھا بھارت سوائی سنہ کی بیمانوں میں رہت ساماگری اور NDRF ٹیم بھیجی گئی ایسے میں سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترکی جا رہے بھارتی بیمان کو پاکستان نے اپنے ائر سپیس میں انٹری دینے سے انکار کر دیا حالانکہ ابھی تک بھارت یا پاکستان کی اور سے اس بارے میں کوئی عادی کاریک بیان نہیں آیا ہے وہ اس ماملے میں جب بھارت نے ترکی کے رازدود سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں انہیں کوئی جانکاری نہیں ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا بھارتی وائیو سینا کے سی سترہ گلوب ماسٹر بیمان کو دوسرا راستہ چننا پڑا کیونکہ پاکستان نے اپنے ائر سپیس کے استعمال کی اجازت دینے سے بھارت کو منہ کر دیا حالانکہ انڈین ائر فورس کے ادھیکاریوں نے صاف کہا کہ بھارتی بیمان ترکی جانے کے لیے پاکستان کی آسمان سے ہو کر نہیں گزرتے ہیں اور بھارت نے اس کے لیے پاکستان سے کسی طرح کی اجازت مانگی ہی نہیں تھی ویسے ایک سنکٹ گرس دینش کے مدد کے لیے اڑنگا ڈانلے پر پاکستان وشو سمودائے کے سمکش رندہ کا پاتھر بن کر اُبھرتا آیا ہے وشو شگیہ مانتے ہیں کہ اوسترتہ کے دور سے گزر رہے پاکستان کی حرکت سے وشو سمودائے کے سمکش اس کی ساکھ اور کمزور ہوئی ان خبروں کے بیچ ایک چیز جان لینا کافی ضروری ہے بھارت نے اپنی سینا کے ویمانوں کو کئی بھیجنے کے لیے کبھی بھی پاکستانی ایوییشن ویبھاگ سے کسی طریقے کی انومتی نہیں مانگی ہے اور یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے جب پاکستان نے سمویدنشیل افسروں پر اپنے ائرسپیس کو بھارتی اڑانوں کے لیے پرتیبندیت کیا ہو کچھ مہینوں پہلے افغانستان میں خادیانوں کی بڑی قلت کو دیکھتے ہوئے بھارت نے افغانستان کے لوگوں کے لیے آراج بھیجا تھا ایسی گمبی رستیتی میں بھی پہلے پاکستان ائرسپیس دینے سے انکار کر دیا تھا بعد میں دواب بڑھنے پر مانوی آدھار پر اس کی اجازت دی گئی تھی ویسے موجودہ حال کی بات کرے تو ترکی میں بھکم کی چپیٹ میں آ کر سیکڑوں لوگوں کی جان جا چکی ہے جبکہ کئی لوگ تباہی میں غائل ہوئے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے جبکہ کافی لوگوں کو ابھی تک ریسکیو نہیں کیا گیا ہے پاکستان نے یہ حرکت کر کے ایک بار پھر یہ بتا دیا کہ پاکستان جیسا ملک اپنی ساکھ بچانے کے لیے کسی بھی دیش کو برباد ہوتے دیکھ سکتا ہے لیکن بھارت نے ترکی کو مدد دے کر دنیا کو سندیش دیا کہ بھارت ہر مشکل پرستی میں کھڑا ہے ترکی کے ساتھ کھڑا ہے ویسے پاکستان کے اس گھٹی اپن کو لے کر آپ کیا کہیں گے نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بیورو رپورٹ بھارت تک جی دوستو ویڈیو ختم ہوئی اچھا یکوپ بھائی کوئی بھی برا کام ہونا یا یہاں پر شیطانی کام کرنا تو وہاں پر نام شباہ شریف کا آ جاتا ہے لانت جا رہی ہونا تو یہ کہہ رہا میں تو اتر کھڑا ہوں آپ کدھر جا رہی ہو میری طرف ہوا آر میرے کی تصیب پر لکھی جا چکے پہلے کیا کیا کام وہ انڈیا سے ایک آجی آج کرنے جا رہا تھا اس کا ناستہ روک کر انہوں نے اتنا لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا گیا دنیا بھر کے مسلمانوں یارے ہی انہوں نے کیا کر دیا اور گانستان نے گیش جا ہے تو وہاں روک دیا اب دیکھیں کہ ترکی کا مدد دینے جا رہا تھا انڈیا اس میں برا کیا کام حالانکہ ترکی کو یہ تو اپنا بہت بڑا دوست سمجھتے ہیں ترکی کہتے ہیں پاکستان کی اشواشلی وغیرہ کہتے ہیں جو بھی اس وقت بغیرت حکمران بیٹھے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا دوست ہے ہماری سپورٹ کرتا ہے اور ایک انڈیا جس کچھ نے سپورٹ نہیں کی وہ اس کی مدد کے لئے سب سے پہلے پہنچا ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے ان بغیرتوں کو چاہیے کہ ان کو ائر سپیس دیں کیوں نہیں آپ ان کے اوڑانوں دنیا ہے آپ تو دیکھوشی زدگتے کام لگا کسی کو تو دینے گا کسی کو دینے دیں اب یہ آپ خود تیار ہوئے بیٹھے ہیں جی ہم نے وہ تیب اردگان جو ہے وہ جنہاں وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا سلام مشورہ کر کے اپنے ملک کے سوچ رہا ہے کہ کس طرح اس کو جو بل بیترے دبے ہوئے ہیں زخمی یا جو مر گئے ہیں ان کو کیسے نکالا جائے اور یہ ادھر بلاول صاحب بلو رانی اور یہ جو شباشری بھی دونوں کٹے ہو گئے ہم نے ترکی جا رہے ہیں یہ شہرکال کو اڑان ترکی کے بعد انہوں نے صاحب بنا کیا ہے ترکی نے کہ نا بھائی ایسا نا ہمارے پاس تمہیں ویلکم کرنے کے لئے یا ایسے بٹھانے کے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے ہم اپنے ملک کے پہلے سوچیں گے جو عوام مار رہے ہیں اس کو بچانے کا سوچیں گے بڑی مجھے تنا ان کی سمجھ ہی نہیں آتی ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں بھی انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں دبائی جا کے دوسری طرف پاکستان کی وہ مدد کرنے کے تیار بھی ہیں انڈیا اوپر سے یہ مسئلہ ہو گیا خدرت کی طرف سے یہ نظام درم برم ہو گیا ترکی میں ساری دنیا افسوس کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ بجائے افسوس کرنے کے یاو کمز کم اپنی ائر فورس یا اپنی آرمی یا کس کو بھیجو ادھر مدد کے لئے چلو کھانے پینے کے نہیں دے سکتے اشیاء آپ کی طاقت نہیں چون کمزور کنٹری ہمارے بھی حالات کمزور ہیں آپ کمز کم افسوس کر رہے ہیں اور ادھر جائیں تو آپ روٹا کیا جو بدد کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی روک رہے ہیں اس سے کہ کوئی اچھا ہی آرمی بنے گا یا کبھی کبھی تو بندہ کچھ سوچ لیتا ہے کچھ اچھا فیصلہ کر لیتا ہے جس سے ملک کا امج بنتا ہے کچھ بندہ وقت ہی دیکھ لیتا ہے یہ وقت ہے ایسی باتوں کرنے کا کہ بھی نہیں کوئی وقت ہی بندہ دیکھ لیتا ہے آپ نے ہر جگہ پہ بیست اور بیست اور بیستی ہونا ہے اور پھر ملک کو بھی آپ بچاری عوام کو بھی کروا رہے ہیں جو بھی برا کام کر رہے ہیں یہ لفظ بولنے سے کیا ان کی عزت اور بڑھ جائے گی ذرا بتایا ہے سیاستدان ہمارے پاکستانی کیا عزت ان کی بچارے بڑھے گی ان کو تقریبا ہو برحال وہ اتنے نہیں ہیں اس طرح کے دلی والے نہیں ترکی والے کہ ان کو کام سے نکال دیں گے کرے زرداری نواز شریف تو نکال ان بچاروں کو کام سے نہیں کرے کوئی بڑے کوئی تو یار دیکھ رہا کوئی چاہ سوچا کرے بہت ہی برا فیصلہ کینا ہے اتنی گھٹیا سوچ اتنا گھٹیا فیصلہ اور ترکی نے بھی بہت زیادہ انڈیا کی اس وقت تریف کیا ہے کہ یار وہ ملک اس وقت ترکی سیریا اور دوسرا جو ملک شام ہے وہاں پہ اپنی جو مداد ہے جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ پہنچا رہا ہے ترکی بھی آپ سوچے گا ہم کشمیر کی ہر جگہ پہ یو این میں جا جاواز اٹھاتے تھے تو اس نے ہمارے ساتھ کیا کر دی آپ ان بگوڑوں کے ساتھ میں آتا کہا چاہوں وہ نسلی رہیں بد نسلیں نہ ہو ترکی والے بھی جب یہ شواشر بلاوز جائے ان کو جاتے اترنے دے کوئی بندہ ان کو لینے نہ آئے تو جب اتر جائے کوئی لینے نہیں آئے اس وقت بولے بھئی چلو دفعہ ہو جو اپنے ملک میں آپ نے دیکھ رہے آپ کتنے سگے آپ ہمارے ہیں یا کام مز کام اور کچھ نہیں چاہ سکے ان بندوں کو بھیج دل گئے جانا کس مو سے انہوں نے آپ پہلے سوچیں آپ کس مو سے ادھر جائیں یا کام مز کام حسن بھائی چاہے پاکستانی عوام کو یہ مار رہے ہیں کھا کھا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں کام مز کام انسانیت کا ثبوت تو دینا ان میں سب سے بڑی دنیا میں انہیں کچھ چاہیے نا تو وہ ہے کرپشن 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 بس پیسے پیچھے زلالت جو بچہ اپنے باپ کا سگا نہیں وہ کہتے کسی کا نہیں کو کسی کی بیٹی ہے نا اگر وہ کہ اپنے والدین کے کہنے پر نہیں اپنی مرضی سے شادی کر کے چلی جائے نا وہ جس سے شادی کر سمجھو کبھی اس کا غادہ بسائے گی مطلب ہے کہ اپنے والدین کی زندگی نہیں رہ سکتی اس خامد کچھ اس کو بنائے اس کے کیا کرے گی اسی طرح بے جو اپنے ملک کے سگے رہنے سیاست دان وہ دوسری کٹی کیسے نہیں ہو سکتے یہ بھئی اپنے سگے نہیں دوسروں کے کیسے ہو جائیں گے ان کو صرف پیسہ چاہیے باقی بہت ہی برا غاصلہ گی